نماز کر دوستو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا چینل سمارٹ ٹیلی کام اور میں درگیز سونی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دوائیں جس سے ہمارے نئے اپڈیٹس آپ کو تورنت ملیں ہلو فرنڈز کیسے ہیں اور آپ کے لئے ایک ویڈیو اور آج کے لئے کر کے آئے ہمیں تو چلی بتاتا ہوں وہ موڈل ہے آپ کا لینوو کا ایک فون ہے لینوو میں بتا دوں آپ کا فون یہ ہے یہ میں لینوو کا موڈل بتا دوں آپ کو K8 نوٹ ہے میں آپ کو دکھا دوں گا آپ کے دیکھ سکتے ہیں لینوو K8 پلس ہے K8 پلس یہ موڈل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فون ہمارا یہ FRP پہ ہے کہ نہیں یہ آپ کو تو ہم بعد میں بتائیں گے ابھی دیکھا کر کے پہلے آپ کو موڈل بتانا تھا کہ یہ موڈل کونس ہے تو دیکھ سکتے ہیں فرنڈز آپ کو کوئی بھی سکپ کا بٹن نہیں آ رہا ہے مطلب کوئی بھی اوپر نیچے یہاں پر سکپ کا بٹن نہیں آ رہا ہے بھی کرتے تو بھی کوئی بھی اس کیپ کا بٹن نہیں آرہا ہے مطلب یہ ہمارا فون ایفار پی پہ ہے اور یہ فون ایفار پی پہ ہے فرنڈ تو ہم اس کی ایزلی انلوکنگ کریں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پہ یہ فون ایفار پی پہ ہے تو بہت ایزلی طریقے سے اس کی انلوکنگ کرنے والے ہیں تو اس ویڈو کو لاسٹک دیکھیں گے اور کیسے ہوتا ہے ساری چیزیں آپ پہ ساری چیزیں تو اس ویڈو کو لاسٹک دیکھیں تو فرنڈ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے آپ کو ایک فون دکھا ہے ہاں پہ لینڈ وو کا ایک فون تھا اور K8 plus phone ہے اس کو ہم UMT سے ہی ہٹائیں گے سب سے پہلے UMT کو ہم کھول لیں گے فرنڈ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں UMT کو ہم کھول لیں گے UMT کا multi tool MTK tool کھول لیں گے اس کے بعد ہم اس کی ایفار پی ایزلی طریقے سے ہٹائیں گے نہیں ہٹے گا تو UMT کے Pro سے ہٹائیں گے دیکھیں تو ہم سب سے پہلے UMT سے try کرتے ہیں اس کے بعد نہیں ہوتا UMT Pro avenger سے ہم اس کو کریں گے تو چلی UMT tool ہم کھولتے ہیں UMT tool میں کھولنے کے بعد ہم سب سے پہلے اس کے model کو دیکھتے ہیں ہم لینوو ٹو میں جاتے ہیں لینو ٹو میں جانے کے بعد موڈل کو دیکھتے ہیں model ہے کی نہیں ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کا model نہیں ہے اس میں model نہیں ہے فرنڈ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ تو ہمیں ایک بارنس کو universal method کرنا ہے تو اس کو انہیں بہت سکتے ہیں اس کو ویڈیو میں دکھایا ہوا ہے اور اس کو آپ کو فرپ reset option دکھ رہا ہوگا تو یہاں پہ آپ کو فرپ reset پر click کر دینا ہے اب جیسے ہم نے یہاں پہ فرپ reset پر click کر دیا ہے اب آپ کو friend کو proper off طریقے سے بند کر دینا ہے اور اس کو تیسے سیکنڈ کے اندر آپ کو connect کرنا ہے جو تیسے سیکنڈ کے اندر connect کرنے کے لئے ہمیں phone کو پہلے کوئی بھی بینہ boot کی دوایا ہوئے phone کو connect کرتا ہوں تو بینہ ہم نے کوئی نکدقائی ہویا ہے نکدقائیกہ ہم نے نے کنیٹ کیا ہے تو وہ م اپ ڈاؤن دونوں دوا کے کنیٹ کو فون کو کنیٹ کرتے ہیں تو میں نے ویلوم اپ ڈاؤن دونوں دوایا ہوا ہے اور فون کو ہم نے کنیٹ کیا 30 سیکنڈ کے اندر یہ براؤن موڈ فیل ہو رہا ہے مطلب اس سے نہیں ہوگا کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ٹیکر ڈرائیبر بھی بنایا ہوگا ہے فرنس تو چلیئے میرکل سے ٹرائی کریں گے فرنس جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساری چیزیں تو فرنس ہم میرکل کو اپن کرتے ہیں میرکل تھنڈ اور اپن کرتے ہیں اس کے لئے آپ کو سرور نیٹ کنیکٹ ہونا چاہیے چلی ہم نے یہاں پہ کنیکٹ کر دیا ہے فون کو ٹول کھول لیے اس کا وجہ سے ٹول کھول جائے گا ٹول کھولنے کے بعد ہم اس کی کی ایٹ پلس کی ہم اس کی افار پی ہٹائیں گے فرنس تو یہ ہمارا 3.6 جو بھی کرنٹ کا ورزن چل رہا ہے یہ ہمارا کھول رہا ہے 3.6 اب اسے کھولنے دیں گے فرنس اس کے بعد ہم آگے کا پروسس کریں گے یہاں پہ تو فرنس ہمارا میرکل تھنڈر کھول چکا ہے میرکل تھنڈر کھول گیا ہے تم سمپلی میڈر ٹیک پہ جانا ہے ہمیں یہاں پہ فارمیٹ کرنا ہے فارمیٹ کرنے کے بعد ہمیں اس کا بھوٹ لینا ہے بھوٹ ایٹ لینا ہے سب سے پہلے اس کو ہم میٹا موڈ پہ نہیں کریں گے سب سے پہلے اس کو نورن موڈ پہ کریں گے نئی ہوگا تو اس کو ہم میٹا موڈ پہ کریں گے پہلے انریوار کرنا ہے اس کے بعد ہمیں اس کا موڈل کو برا gaat لے رہنے لے رہا very ہے تو پہلے تو ہمیں اسے ہم Direct لگایں گے اس کے بعد اس کے Volume Up Down یا Volume Up یا Volume Down سے ہم Connect کریں گے تو پہلے ہم اس کو Directly فون کو Connect کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں Port ایک بار phone کو Proper Off کرنا ہے On کرنا ہے اس کے بعد OFF کرنا ہے اس کے بعد ہی آپ کو پھر سے Connect کرنا ہے تو نہیں ہوتا ہے تو اس کے بودے ہی ہم دبائیں گے اس کی Volume Up یا Down یا تو دنوں یا تو یاس بی کے بارے ہم پہلے Connect کریں گے اس کے بعد اب دبا کے فون کو ہم connect کریں گے فرنڈ تو اس کے بعد فون کو پروپر اپ تو فون کو ایک بار فر سے connect کرتے ہیں فرن ڈائیٹ لی اس کے بعد اب دبا کے ہم connect کریں گے تو سب سے پہلے start button کو ہم دبا دیتے ہیں start button کو دبانے کے بعد یہاں پر no کریں گے اب USB cable کو insert کریں گے فرنڈ تو USB cable کو ہم نے جیسے insert کیا تو یہ دیکھی port ہمارا com2 بن گیا ہے پر unable to connect phone نہیں ہوا ہے پھر بھی phone ہمارا connect ہے اور start button unable to port ہو چکا ہے فرنڈ تو تو یہاں پہ ایک بار فون کو ہم ایک بار اور ٹرائی کریں گے فونٹ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساری چیزیں تو اس وار فون کو ہم ویلوم آپ ڈاؤن دونوں دوا کے فون کو کنیٹ کرتے ہیں اس وار ہم نے فون کو ویلوم آپ ڈاؤن دونوں دوا کے کنیٹ کیا ہے تو یہاں پہ ویقام دیکھئے انڈروڈ ڈیابر کنیٹ ہو چکا ہے بوٹ ایٹ ہمارا کنیٹ بھی ہو رہا ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بہت ایزی طریقے سے ہماری فارپی بھی انلاک ہو گئی ہے تو ہم اسے کیول یوزر ڈاٹا تو وارنٹی کا فارپی انلاک کرنا ہے تو ہمیں بس ایس کر دینا ہے اور ہماری دیکھیں فارپی بہت ہی چھوٹکی تو ہمیں ہٹ گئی فرنٹ کیسے بوٹ میں سب سے بڑا میٹر ہوتا ہے فونٹ میں بتا دوں آپ کو بوٹنگ میں سب سے بڑا میٹر ہوتا ہے فون کو ہم نے ڈائریک لگایا فون میڈا ٹکڈایا اور بنایا پر کنیٹ نہیں ہوا بٹ جب ہم نے ویلوم اپ اور ڈاؤن دبا کے کنیٹ کیا تو فون ہمارا کنیٹ ہو گیا فرنٹ تو چلی دیکھتے ہیں ہمارا فارپی ریموو ہوا کی نہیں اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے بوٹنگ کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ نوٹ کر لیجے کبھی آپ کے پاس لین اوو کا کیٹ پلس آئے گا تو اس کی بوٹ کی ہے ویلوم اپ ڈاؤن دونوں دبا کے آپ کو پریس کرنا ہے یہ میڈر ٹیک سی پیو ہے اس میں ہمارے سٹوڈنٹس کو ساری چیزیں پتہ ہی ہوتا ہے کہ کیسے کیا بوٹ کرانا ہے یہ وہی فون ہے اب دیکھتے ہیں اس میں فارپی ہٹی کی نہیں تو اس میں بوٹنگ کا بہت مسئلہ ہوتا ہے ہم نے آپ کو دیکھایا کہ یہ ایمٹی سے ایرر ہوا پر یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں امریکل نے بہت ہی اچھا ہوتا ہے اب اسے نیو سیٹ اپ کریں گے اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پہلا اسکپ کا بٹن نہیں آرہا تھا اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکپ کا بٹن آ چکا ہے تو اسکپ کنٹینوئی کریں گے اور یہاں پہ ایکسپ ٹرمین کنڈیشن کریں گے تو فرنڈ آئیوں بھی ویڈو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی ہے اور اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک اور سسکرائب کرنا نہ بولیں اور زیادہ زیادہ سیئر کریں جس سے کہ یہ ہمارے نئے ویڈو آپ کو ہمیسا اور بھی لوگوں کو ملتی رہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں فرنڈز بہت ہی ایزلی طریقے سے یہ لینبو کا کی ایٹ پلس بہت ہی ایزلی طریقے سے فارپی ریموو ہو چکا ہے تو اگر یہ ویڈو آپ کو اچھے لگی ہے لائک اور سسکرائب کرنا نہ بولیں تھینک